بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج لائے ہیں آپ کو امپورٹن ٹاپک اور اس ٹاپک کا نام ہے کہ ڈیفرنس بیٹوین الیکٹرو فائل اور نیوکلو فائل الیکٹرو فائل یہ الیکٹرو فائل تو فائل لوینگ کو کہتے ہیں یا لور جبکہ الیکٹرو مینز الیکٹران تو یہ الیکٹران لوینگ سپیشز ہے الیکٹرانوں کے ساتھ لف کرتا ہے لوینگ سپیشز اور الیکٹران لوینگ سپیشز پہ ہوتا کیا ہے الیکٹران لفنگ سپیشز پہ پازیٹیولی چارج ہوتا ہے فرسٹ پوائنٹ کے پازیٹیولی چارج ہوتا ہے دیکھیں آپ کے پاس ہے کلورین پلس ہے سی ایچ تری پازیٹیو ہے اس طرح سے فلورین یا آپ کے پاس ہے سی ٹو ایچ فائف اس پہ پازیٹیو چارج ہے اس طرح سے برومین پہ پازیٹیو چارج ہے تو یہ سارے الیکٹرو فائل ہے لیکن پازیٹیو چارچ کا ہونا ضروری نہیں ہے سپوز ہمارے پاس پوائنٹ نمبر ٹو میں سوڈیم آئین ہے پوٹاشیم آئین ہے اور مگنیسیم آئین ہے اس کا اکٹیٹ کمپلیٹ ہے اور جب اکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اٹشوڈ نٹ بی کنسیڈرڈ از ایکٹرو فائل وہ الیکٹرو فائل کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے کیوں اکٹیٹ کس طرح سے کمپلیٹ ہے دیکھیں آپ کے پاس سوڈیم میں الیکٹران الیون ہے اور الیکٹرانک کنفیگریشن کر کے آپ دیکھیں ون ایس ٹو ٹو ایس ٹو ٹو پی یہ سکس اور تری ایس ون لیکن اگر اس پہ پلس ون چارچ آ جائے تو یہاں الیکٹران کی تعداد ٹن ہو جاتی ہے اس سے یہ الیکٹران جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور جب یہ الیکٹران چلا جاتا ہے تو اس کا بے سیم ہوتا ہے اور جب بے سیم ہوتا ہے تو یہ آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کا اکٹیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو جب اکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے تو اٹ میل جب اکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اٹ شوڈ ننٹ بی کنسیڈرڈ ایس آ کہ یہ کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے تو اس سوڈیم آئین کا جو ہے اکٹیٹ کمپلیٹ ہے اور جب اکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے سوڈ ننٹ بی کنسیڈرڈ ایلیکٹروفائل سوڈیم آئین پوٹاشم آئین مگنیشم آئین یہ الیکٹروفائل نہیں ہے ایک اور ہمارے پاس ہائیڈرونیم آئین اور امونیم آئین یہ بھی الیکٹروفائل نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ اس کے کمپلیٹ ہے اوربیٹال کمپلیٹ کس طرح سے کمپلیٹ آپ دیکھیں آپ کے پاس اکسیجن ہے اس کا ایٹامک نمبر ایٹ ہے ون ایس ٹو ایس ٹو اور ٹو پی فور تو پی میں آپ کے پاس تری آر بیٹلز ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے دو آر بیٹلز کمپلیٹ ہو گئے اب وارٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وارٹر میں اکسیجن کے ساتھ دو ہائیڈوزن بانڈڈ ہے تو یہ دیکھیں دو ہائیڈوزن بانڈڈ ہے ایک اس کا الیکٹران ایک آکسیجن کا الیکٹران یہ دیکھیں آکسیجن کا اور یہاں پر بھی ایک الیکٹران ہائیڈوزن کا اور ایک آکسیجن کا تو یہاں پر ار بیٹل کمپلیٹ ہوتے ہیں جبکہ جب اس سے ہائیڈرونیوم بنتا ہے تو یہاں پر آکسیجن کے یہ پیر آف الیکٹران یہ کو آڈینیٹ کوئلنڈ بانڈ بناتا ہے اس کے ساتھ تو جب کوارڈینیٹ کوئلنٹ باند بنائے یہاں پر کوئلنٹ باند بن جاتا ہے تو یہ ہائیڈرونیم یہ ہائیڈرونیم ہو جاتا ہے اس پہ پلس چار جاتا ہے تو یہاں اربیٹال کمپلیٹ ہے اور جب اربیٹال کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو الیکٹرانوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے اور جب الیکٹرانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو it should not be الیکٹروفائل پھر اس وقت یہ الیکٹروفائل یعنی الیکٹران لونگ سپیشیز نہیں کہلاتا ہے یہ الیکٹران لونگ سپیشیز نہیں کہلاتا ہے سو الیکٹروفائل always in the search of الیکٹران الیکٹرانوں کی تالاش میں ہوتا ہے دوسرا دیکھیں الیکٹران deficient species are الیکٹروفائل الیکٹران deficient species جو ہے وہ الیکٹروفائل ہے سپوز ہمارے پاس ہے الومینیم ٹرائی فلورائیڈ یہ الومینیم ٹرائی فلورائیڈ ہے یہ دیکھیں الومینیم ٹرائی فلورائیڈ آپ کے پاس ہے الومینیم یہ ٹرائی کلورائیڈ ہے ٹرائی کلورائیڈ یہ الیکٹران deficient species ہے اس طرح سے آپ کے پاس ہے زنگ ڈائی کلورائیڈ وغیرہ وغیرہ تو ہمارے پاس یہاں آپ کے پاس ہے الومینیم الومینیم ٹرائی برومائیڈ یہ دیکھیں برومائیڈ ہے یہاں برومائیڈ ہے یہ والا برومائیڈ ہے تو اب ہمارے پاس اس سپیشز میں سب سے ویکسٹ یہ ایسٹ الیکٹروفائل کون سا ہوتا ہے جو الیکٹران سپیشز کو کیپچر کرے یعنی الیکٹران کو کیپچر کرے کون سا ہوتا ہے تو یاد رکھیں سب سے کمزور الیکٹروفائل وہ آپ کے پاس ہے الومینیم ٹرائی فلورائیڈ اس کی وجہ کیا ہے یہ ہے کہ یہاں پر اس کے پاس آپ کے پاس یہ ایمٹی اربیٹال ہے جو ایمٹی اربیٹال ہے تو یہ اربیٹال وہ کیا کرتا ہے سائز اس کا چوٹا ہوتا ہے جب سائز چوٹا ہوتا ہے تو یہ اربیٹال یہ الیکٹران اس کو ڈونیٹ کرتا ہے تو بیک بانڈ بیک بانڈ یہ بیک بانڈ ڈونیشن ہوتی ہے بیک بانڈ ڈونیشن ہوتی ہے اس میں الیکٹرانوں کی بیک بانڈ ڈونیشن ہوتی ہے جو بیک بانڈ ڈونیشن ہوتی ہے یہاں پیر آف الیکٹران ہوتے ہیں یہاں پیر آف الیکٹران ہوتے ہیں اور یہ پیر آف الیکٹران بیک بانڈ ڈونیشن میں یوز ہوتا ہے تو یہ یاد رکھئے یہ اس کو الیکٹرانوں کی اتنی پیاس نہیں ہوتی ہے ہے جتنے کی اس کو ہوتی ہے یا اس کو ہوتی ہے تو سب سے یہ بھی کیسٹ آلیویس ایسیڈ یا پھر الیکٹرو فائل یہاں پر ہم آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فری ریڈیکل فری ریڈیکل بھی الیکٹرو فائل ہے کیوں کیونکہ اس کو الیکٹاروں کی ضرورت ہے فری ریڈیکل کس طرح سے بنتا ہے دیکھیں آپ کے پاس ہے یہ والا یہ والا ہائیڈروجن ہے اور یہ یہ والا ہائیڈروجن اب یہ بانڈ برک اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر سپیشز ہر سپیشز یا ہر ایٹم اپنا اپنا الیکٹران وہ لے لیتا ہے تو اس پہ یہ آپ کے پاس دیکھیں کہ کوئی چارج نہیں ہوتا اس کے اوپر نہ پازیٹیو نہ نیگٹیو صرف اپنا ہی الیکٹران لے لیتا ہے the breaking of bond as such each atom gain its own الیکٹران اپنا ہی الیکٹران لے لیتا ہے تو یہ فری ریڈیکل بن جاتا ہے تو یہ فری ریڈیکل اس میں بھی الیکٹرانوں کی کبھی ہے تو اس کو الیکٹرانوں کی پیاس ہے ضرورت ہے اس کو تو یہ الیکٹروفائل ہے اب دیکھیں ہمارے پاس یہ نوٹ point to be noted وہ یہ ہے کہ every leaves acid is a الیکٹروفائل ہر leaves acid جو ہے وہ الیکٹروفائل ہوتا ہے لیکن every الیکٹروفائل is not consider as a leaves acid کیوں ہر جو leaves acid ہے وہ بھی الیکٹران کا پیاسہ ہوتا ہے وہ بھی الیکٹران لے لیتا ہے لیکن یاد رکھئے آپ کے پاس جو الیکٹروفائل ہے وہ leaves acid نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ جو فری ریڈیکل ہے فری ریڈیکل میں ہر ایک کے پاس ایک ایک الیکٹران اس کو تو الیکٹران دو الیکٹران کی ضرورت بھی نہیں ہے تو فری ریڈیکل الیکٹروفائل ہے لیکن leaves acid نہیں ہے باقی اس میں یہ میں نفاراکتا ہے